الحمد للہ والسلام و اسلام علا رسول اللہ اما بعض فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشحل صدری و اسلی امری و احل الغدہ تم بلسانی افقہ قول Barack answers 성ام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آدھے لوگوں کی آواز ہے ہی آدھے لوگوں کی آواز نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے شیطان ٹرپس آف شیطان لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ بات کرنی ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں کیوں بات کریں اکثر لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یوتز کلپ ہر وقت جنوں کے بارے میں بھوتوں کے بارے میں شیعاتین کے بارے میں بلاک ماجک کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور شر کے بارے میں ان کے پاس بہت بے تہاشا حادیث تھی بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ کان الناس یسعلونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے خیر کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں چیز کے فضائل بتائیں فرعہ نماز کے فضائل بتائیں فرعہ روزوں کے فضائل بتائیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ خیر کو تلاش کرسکیں اور وہ کہتے ہیں قُن تُ اسْأَلُهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تھا ان سے جا کے سوال کرتا تھا شر کے بارے میں کیوں مخافتاً اَن يُدْرِكُنِ کہ کہیں میں اس کے اندر گرنا جاؤں کہیں میں اس کے اندر اس شر کے اندر اس فتنوں کے اندر چلانا جاؤں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتا تھا شر کے بارے میں اور یہی بجائے کہ جتنی بھی علامات قیامات ہیں یا جتنی بھی شر کے بارے میں احادیث ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ انچہ ہیں اور ایک اصلاف میں سے ایک صلاف کا قول ہے کہ عُرفتُ الشر لَا لِشْرْ وَلَاكِنْ لِتَوْقِهِ وَمَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرْ مِنَ النَّاسِ يَقْعُ فِيهِ میں نے شر کو پہچانا شر کے لئے نہیں اس لئے کہ میں اپنے آپ کو بچا سکوں اور وَمَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرْ اور جو شر کو نہیں جانتا لوگوں میں سے يَقْعُ فِيهِ بہت ممکن ہے کہ اس کے اندر گر جائے اور شر کے بارے میں پہچاننا معلوم کرنا علم حاصل کرنا اور خاص طور پر شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمارے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوبٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوبَّ شَيْطَان is your enemy so make him your enemy آپ کیسے کسی کو enemy بناتے ہیں میں سوال کروں اس کا جواب شایئے آپ کبھی کسی کو enemy بناتے تو کیسے بناتے ہیں جی اس کو اس کو چیلنج کر کے اس کو نقصان پہچا کے لیکن اس کو نقصان کب پہچائیں گے جب اس کو پہچانیں گے جب تک پہچان نہیں گے پہچانیں گے نہیں تب تک ہم اس کو نقصان کیسے پہچائیں گے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک طرح سے حکم ہے کہ ہم شیطان کو پہچانیں شیطان بلکہ آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں تو شیطان کے بارے میں بہت کثیر تعداد میں آیات آپ کو ملیں گی تو یہ شیطان کی ہمارے ساتھ جو انمیٹی ہے جو دشمنی ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور سارے فرشتوں کو یہ حکم دیا جب سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا اور یہ بات یاد رکھنی کی ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا ابلیس کے سٹیٹس جو بلند ہو گیا تھا فرشتوں کے برابر چلا گیا تھا اور اس نے کیوں کیا تھا یہ اس نے ایسا کیوں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے دنائے کیا کیوں تکبر کے ساتھ کیوں ہم بھی کبھی گبار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم کو اس لئے نہیں مانتے کہ ہم کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چھوٹا کام دے رہے ہو یہ اتنا چھوٹا کام کروں میں تو یہ شیطان کی اٹریبیوٹ ہے کہ تکبر کرنا گناہ کرے اور اس کے اوپر تکبر کرے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے سے پوچھا تمہیں کس چیز نے روکا اللہ تسجد کہ تم سجدہ کرو اس امرتک جب میں نے حکم دیا تمہیں میرے پاس زیادہ خصوصیات ہیں میں زیادہ چھوٹا ہوں اور ابن قیم رحم اللہ نے اس آرگیومنٹ کو شیطان کی اس آرگیومنٹ کو اپنی کتاب میں بہت بہت ڈیٹیل میں اس کو انیلائز کیا ہے کہ اس کا آرگیومنٹ کیا واقعتاً لوجیکل آرگیومنٹ تھا انہوں نے تقریباً بیس سے بائیس پوائنٹس دیئے کہ جن اور انسانوں میں کیا فرق ہے اور کیوں انسان جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے جنوں سے جس میں سے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے اور مٹی جو ہے وہ بیلڈ کرتی ہے تو اس طرح کہ بہت سارے انہوں نے خصوصیات لکھی کہ انسان کے بہتر کیسے میں بہتر اس لیے ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں تو اس کے لیول پر آکر آرگیومنٹس دیتے ہیں لیکن یہ خالق کے لیے جائز یا اس کے لیے بیفٹنگ نہیں ہے کہ وہ مخلوق کے ساتھ آکر ان آرگیومنٹس ان جیسے آرگیومنٹس پر آ جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بس سوال کیا اور سوال کرنے کے بعد کہا یہاں سے نکل جاؤ دفعو جاؤ کیونکہ تم نے تکبر کیے نکل جاؤ تم چھوٹے لوگوں میں سو گئے تم بہت چھوٹی باتیں کرنے لگے ہو یہ جو میں بہتر ہوں تم بہتر ہو میں بہتر ہوں تم چھوٹے ہو یہ چھوٹی باتیں ہیں اب وہ کہتے اب سوال بھی کر رہے دعا بھی مانگ رہے ابلیس کو پتا تھا کہ میں سوال کر سکتا ہوں میں مانگ سکتا ہوں تو صرف اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگ سکتا ہوں اللہ مجھے قیامت کے دن تک کا ٹائم دے دے کیوں آگے کہتے ہیں کیوں مجھے ٹائم کیوں چاہیے اگر کوئی ہمیں ہدایت دے نا کوئی ہمیں دعوت دے دین کی تو کیا کہتے ہیں آگے سے دعا کرو اللہ ہدایت دے دے دعا کرو اللہ ہدایت دے دے کیا اللہ نے ہدایت نہیں دی ہے کیا قرآن مجید کافی نہیں ہے ہماری ہدایت کے لئے اس کا مطلب ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت نہیں دے رہا جب ہی میں ہدایت پہ نہیں ہوں اور شیطان نے بھی یہ آرگمنٹ رکھا تھا فَيْمَا أَغْوَيْتَنِي اللہ آپ کی وجہ سے لَا قُعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ میں سرَاطِ مُسْتَقِيمِ پہ بیٹھوں گا میں آپ کے سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا کیا کروں گا سُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَأَنْ اَيْمَانِهِمْ وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْسَرَهُمْ شَاکِرِيمِ میں اس کے آگے سے آوں گا میں اس کے پیچھے سے آوں گا میں اس کے دائیں سے آوں گا میں اس کے بائیں سے آوں گا میں اپنی ہر ممکن کوشش کروں گا کہ انسان کو گمراہ کر دوں اس کی دشمنی میری اور آپ سے ہے ہم سب سے دشمنی ہیں اس کی اور اس نے کہا میں اس انسان کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا شیطان نے اثر میں یہ کیوں کہا وہ اردو میں کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں سنا تمہیں بھی لے ڈوبیں گا تو شیطان نے بھی یہ کہا کہ میں تو جا رہا ہوں جہانم کے اندر تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا انسان کو بھی نہیں چھوڑوں گا تو اس نے کہا میں ہر جگہ سے ہر ممکن کوشش کروں گا کہ میں اس کو گمراہ کروں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا قَالَ خُجْ مِنْهَا مَزْعُومًا مَدْحُورًا نکل جاؤ یہاں سے مَزْعُومًا مَدْحُورًا بربادی کے ساتھ برائیوں کے ساتھ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأُمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ جو بھی تمہیں فالو کرے گا چاہے وہ میرا کوئی بھی بندہ ہو جو بھی تمہیں فالو کرے گا لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ میں تمہیں اور اسے ملا دوں گا جہنم کے اندر تم ساتھ ہوگے اس کے ساتھ جہنم میں مجھے ایسے بندوں کی ضرورت نہیں ہے جو تمہیں فالو کرے کیونکہ قرآن میں اور احادیث میں کلیرلی اس کے ٹرائپس بتا دی ہیں سب کچھ بتا دی ہے شیطان کے بارے میں اگر پھر بھی ہم فالو نہ کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ غصہ بالکل ٹھیک ہے لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ شیطان جو اس نے کہا نا میں ہر طرف سے آوں گا میں آگے سے آوں گا میں پیچھے سے آوں گا میں دائیں سے آوں گا میں بائیں سے آوں گا اس کے ساتھ ٹرائپس ہیں ابن قیم بن حماللہ نے اس کے ساتھ ٹرائپس بتائیں آپ نے کبھی ڈارٹ بورٹ گیم کھینا ہے کیا ہوتے اس پہ کیا کرنا ہوتے اس پہ ٹارگٹ کرنا ہوتے اور کہاں پہ ٹارگٹ کرنا ہوتے میں نہیں سینٹر پوائنٹ پہ بولز آئے تو شیطان کا بولز آئے شیطان کا سینٹر پوائنٹ جو وہ چاہتا ہے کہ یہ تو کرا لوں نہ بس میرا کام ہو گیا and the number one trap is شرک and کفر شیطان چاہتا ہے کہ وہ شرک اور کفر کرائے تاکہ ہم ہمیشہ 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 جھانم میں چلے جائیں وہ چاہتا ہے کہ یہ انسان اگر شرک اور کفر کر لے پھر چاہے جتنی بھی نیکیاں کر لے چاہے وہ جتنی بھی سوشل ویلفر کے کام کر لے اس کا وہ کام پورا نہیں ہوگا اس کو فائدہ نہیں ملے گا تو اس کو شرک کرا دوں باقی کام میرے لئے آسان ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ اس کا ٹائم ویسٹ نہ ہو اس کی جو ریسورسز ہیں وہ ویسٹ نہ ہو تو وہ صحیح چیز پر کام کرنے ہی ہوئش کرتا ہے and that is شرک اور کفر وہ چاہتا ہے کہ آپ کفر اور شرک کر لیں تو بس کام ہو گیا کیوں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی شرک کرے اس کے ساتھ کوئی پارٹنر بنائے باقی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر سکتا ہے لیکن شرک اللہ سبحانہ وتعالی اپنے اوپر فرض کر لی ہے کہ وہ معاف نہیں کرے گا شرک کو اللہ سبحانہ وتعالی معاف نہیں کرے گا باقی سارے گناہ معاف کر سکتا ہے تو شیطان چاہتا ہے کہ ہم شرک اور کفر میں لگ جائیں ہم باقی گناہ چھوڑ دیں صرف شرک اور کفر کر لیں پھر چاہے جتنی بھی لیکیاں کریں چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھیں چاہے جتنے بھی روزیں رکھیں وہ سب کی سب برباد ہیں فائدہ نہیں ہے ان کا ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کہا کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے سارے عمال برباد ہو جائیں گے ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یقینا ہم سب مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ہو اگر وہ شرک کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا یہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے اوپر فرض کیا لیکن اگر وہ یہاں پر فیل ہو جاتا ہے شیطان یہاں پر فیل ہو جاتا ہے تو اس کا سیکنڈ ٹراب ہے وہ کہتا ہے اگر یہ نہیں ہو سکا اگر میں سو نمبر پر میں نہیں مار سکا تو اٹنیس نائنٹی پہ تم ماروں ایٹی پہ تم ماروں اور وہ ایٹی نائنٹی کیا ہے اس کا بدعہ شیطان لائکس بدعہ مور دن میجر سنس گناہ کبیرہ کبائر اس سے زیادہ وہ بدعہ پسند ہے اسے کیوں بدت کیوں پسند ہے اسے جی کیونکہ کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ سواب ہے یا گناہ ہے وہ سواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے وہ سواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے تو سفیان سوری کہتے ہیں کہ انویشن is more beloved to iblis than sin since a sin may be repented but the innovation is not repented from کیونکہ جو بدعہ کر رہا ہوتا ہے وہ تو نیک ہی کر رہا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے اس کے perspective میں تو وہ نیک ہی کر رہا ہوتا ہے وہ تو اچھا ہی کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیسے اس گناہ سے توبہ کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد جس نے کوئی ایسا عمل کیا لیس علیہ امرنا جس میں ہمارا کوئی حکم نہیں ہے جو میں نے کبھی نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا فہو رد وہ ریجیکٹر ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول نہیں کرے گا اور سورہ کحف کے آخر میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قُلْ حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالَ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اخسرین اعمال ہیں لوزرز ہیں ان ٹرمز اف دیر اعمال جنہوں نے اپنی ساری کوششیں دنیا کے لئے لگا دی وہم يحسبون انہم يحسنون سنعا وہ یہ سمجھتے تھے وہ یہ گمان کرتے تھے کہ وہ بہت اچھا کام کریں بہت نیک کام کریں لوگوں کی بھرائی کا کام کریں لیکن حقیقت میں وہ شر ہوتا ہے سورہ خوشی اعمال اسمادہ کہتے ہیں عاملت ناسبہ ان کے وجوہ یوں محضن خوشیہ عاملت ناسبہ چہرے تھکے میں ہوں گے چہرے خشیت میں ہوں گے عاملت ناسبہ اعمال کر کر کے تھک گئے ہوں گے لیکن یہ کون سے اعمال ہوں گے یہ وہ اعمال ہوں گے جن کی کوئی نیکی نہیں ہے جن کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے تو شیطان اگر وہ شرک نہیں کرا سکا وہ آپ کو کافر نہیں بنا سکا وہ آپ کو مشرک نہیں بنا سکا تو وہ آپ کو بداتی ضرور بنا دے اور اگر وہ یہاں پر بھی فیر ہو گیا then the next trap is major sins بڑے بڑے گناہ کرانا ختل کرانا زنا کرانا شراب لانا اور پتہ آپ کو جھوٹ بھی گناہ کبیرہ ہے جھوٹ بھی گناہ کبیرہ ہے اور ہم کتنا نارمل بول دیتے ہیں بہت آسانی سے یہ جھوٹ بول دیتے ہیں جبکہ یہ major sins ہیں تو شیطان چاہتا ہے کہ اب وہ major sins کرائے ہیں اور دیکھیں آپ شیطان کو کتنا کتنا برا شخص ہے کتنا evil اس کے اندر گھسا ہوا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان کو میں کسی طریقے سے کسی بھی trap کے تھو جہنم تک لے جو میں چاہتا ہوں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے جہنم چلے جائے یہ بچے نہیں تو وہ major sins پہ کرا دے اور وہ major sins نہ کرا سکے then the next trap is minor sins کہ چھوٹی چھوٹی گناہ کرا لے چھوٹی چھوٹی گناہ کرا کر اس کی اعمال اس کی گناہوں کا امبار اتنا لگا دے کہ وہ major sins بن جائے اور minor sins روزانہ کی بنیاد پہ کرتے 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 قیامت کے جب انسان کھڑا ہوگا اور کہے گا یا اللہ اتنے گناہ کیونکہ وہ اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے گناہ تھے کہ وہ ایک پہاڑ بن جاتے ہیں اور امام شافی رحماللہ کہتا تھے یہ نہ دیکھو کہ تم کتنا چھوٹا گناہ کر رہے ہو بلکہ یہ دیکھو تم کس خالق کی نافرمانی کر رہے ہو تم اپنے گناہوں کی insignificance کو نہ دیکھو تم یہ نہ دیکھو تمہارا اعمال کتنا چھوٹا ہے چھوٹا سا تو گناہ ہے کرنے تو کیا ہو گیا یہ نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو تم کس خالق کی نافرمانی کر رہے ہو کیونکہ ہم کبھی کبر اپنے ماباب کے سامنے چھوٹی سی غلط بات میں موسیعی نکالتے ہیں جو دوستوں کے سامنے نکال دیتے ہیں وہ ماباب کے سامنے ہم ان کا احترام رکھتے ہیں تو امام شایف یہ ہی بات سمجھا رہے ہیں کہ تم یہ نہ دیکھو کہ تم کتنی چھوٹی سی بات کہہ رہے ہو کتنا چھوٹا گناہ کہہ رہے ہو تم یہ دیکھو تم کس خالق کے سامنے ہی اس کی نافرمانی کر رہے ہو اور اگر minor sin بھی نہ کرا سکے then the fourth, fifth trap is پہلے trap کونسا تھا second, third, fourth yes اب کیا کرا سکے گا جی yes wasting time وہ نہیں چھوڑے گا اس نے وعدہ کی ہے میں کروں گا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں میں ان کو ہر جگہ سے پکڑوں گا تو اس نے کہا کہ اگر میں ان سے گناہ نہیں کرا سکا تو at least جنت میں بھی کام تر درجہ میں لے جاؤ تو time waste کراؤ تو ہمیں PUBG میں لگا دیا فورٹنایٹ میں لگا دیا ورنہ کچھ نہیں تو ہم سوشل میڈیا کی جو نیوز فیڈ ہے اسے ہی بس اسی بھی صبح صبح اٹھ کے وارک کرنا شکر دیتے ہیں تو یہ اور excessive sports ٹھیک ہے ایک حد تک یہ سب چیزیں جائز ہیں games, sports یہ سب چیزیں ایک حد تک جائز ہیں لیکن پورا پورا دن آپ PUBG پہ بیٹھے ہیں پورا پورا دن فورٹنایٹ پہ بیٹھے ہیں اور بس اسی بھی لگے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ you are wasting your time جو پہلے آپ کام نیکیوں میں لگاتے تھے اب شیطان وہ نیکیاں چھڑوا کے آپ سے time waste کرا رہے ہیں حلال کام ہے مطلب اس کا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن waste کرا رہے ہیں اور ابن قیم رحمت اللہ کہتے ہیں wasting time is worse than death کیونکہ death آپ کو دنیا سے الگ کرتی ہے دنیا سے separate کرتی ہے time waste آپ کو خالق سے الگ کر دیتی ہے خالق سے دور کر دیتی ہے اب اگر وہ یہ بھی نہ کرا سکے time waste بھی نہ کرا سکے then the sixth trap is کہ وہ آپ سے آپ ٹائم بھی بیس نہیں کر رہے آپ احمال بھی کر رہے ہیں آپ نیکیا کر رہے ہیں آپ شرک نہیں کر رہے ہیں آپ بدت نہیں کر رہے ہیں آپ مجر سنس نہیں کر رہے ہیں آپ مجر سنس نہیں کر رہے ہیں اب کیا کرے گا وہ تکبر تو گناہ ہے تکبر تو میجر سے وہ لیسر ریوارڈنگ ڈیٹس کرائے گا گریٹر ریوارڈنگ ڈیٹس سے دار پہلے آپ بڑے بڑے آمال کرتے تھے بڑی بڑی نیکیاں کرتے تھے آپ راتوں کو تحجد بھی پڑتے تھے دن کو دعوت بھی دیتے تھے اب اس نے کہا کہ چھوڑو دن کو دعوت دینے کا کیا نیکیاں تو کر رہے ہیں تم رات کو بس تحجد پڑھا کرو کم ریوارڈ جتنا کم ریوارڈ حاصل کرو اتنا اچھا ہے تاکہ تم جنت کے عالی درجے بھی نہ موجھ سکو تو آپ سے چھوٹے کم درجات والے آمال کرائے گا اور امام احمد رحمہ اللہ کہتے تھے کہ تحجد is for myself but دعویٰ and helping people are for people and for myself تو تحجد میں اپنے لئے پڑھتا ہوں لیکن جو میں دعوت دیتا ہوں جو میں لوگوں کے کام آتا ہوں وہ میں لوگوں کے لئے بھی کر رہا ہوں اور اپنے لئے بھی کر رہا ہوں تو اس میں مجھے زیادہ ریوارڈ ملتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب سلمان الفارسی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے ملے تھے ابو دردہ کی وائف نے جب شکایت کی تھی تو وہ نیکیاں بڑی کر رہے تھے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ راتوں کو تحجد پڑھتے تھے دن کو روزے رکھتے تھے لیکن وہ اپنے وائف کی حقوق پورے نہیں کر رہے تھے وہ لوگوں کے حقوق پورے نہیں کر رہے تھے تو سلمان الفارسی نے کہا تھا اِنَّا لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَق وَلِلَفْسِكَ عَلَيْكَ حَق وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَق فَأَعْتِي كُلِّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ کہ تمہاری جان کا تمہارے اوپر حق ہے تمہاری فیملی کا تمہارے اوپر حق ہے تمہاری رب کا تمہارے اوپر حق ہے ہر کسی کو اس کا حق ادا کرنا ہی سچ ہے تو کبھی کبھار ہم کچھ عامال کرنا شکر دیتے ہیں اور بڑے بڑے جو نیکیاں تھی انہیں چھوڑ دیتے ہیں اگر وہ یہاں پر بھی نہ کرا سکے اب آپ نے نیکیاں بھی بڑی بڑی کر رہے ہیں آپ ٹائم بھی بیسٹ نہیں کر رہے ہیں آپ بدت بھی نہیں کر رہے ہیں آپ میجر سنس بھی نہیں کر رہے ہیں آپ مائنر سنس بھی نہیں کر رہے ہیں آپ شرک بھی نہیں کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں اس سے زیادہ کیا کرے گا and the seventh trap is physical harm پھر وہ physical harm کرے گا physically آپ کو نقصان پہچانے ہی کوش کرے گا اور وہ جو زیابے کا انشاءاللہ topic ہے جنز اور دیکھ ماجک اس میں زیابے آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا برسیسا برسیسا کا واقعہ کتنے لوگوں نے سنا ہوا ہے برسیسا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو بہت نیک شخص تھا بہت پریزگار عبادت گزار شخص تھا جس کی عبادت بہت مشہور تھی لوگ اسے بہت جانتے تھے کہ یہ عبادت میں بہت مشہور ہے اس کے گھر کے سامنے تین بھائی رہتے تھے اور ان کی ایک بہن تھی یہ تین بھائی جہاد پہ جانا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ کسی طریقے سے جہاد پہ جائے اور اپنی بہن کو کسی کے حوالے کر دے تاکہ وہ ان کا خیال رکھے تو ان کے ذہن میں جو شخص آیا وہ برسیسا تھا تو انہوں نے برسیسا کو اپروچ کیا اور برسیسا کو کہا کہ برسیسا ہم جہاد پہ جانا چاہتے ہیں اور ہماری بہن ہے ہم چاہتے ہیں کہ تم اس کا خیال رکھ لو تو برسیسا کا جو اس کی علم تھا اس کے مطابق اس نے منع کر دیا پہلے فور دی فرس تائم جو اس کی ذہن میں آیا کلک کیا اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا صحیح میں یہ کام نہیں کر سکتا اب خود ہی سمال اپنی بہن کو پھر شیطان نے اس کے کان لیا کے ویسپر کیا اور کہا کہ برسیسا وہ جہاد پہ جانا چاہتے ہیں وہ نیکی کرنا چاہتے ہیں اور تم یہ چھوٹے سے ہمار چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے چھوٹا سا ان کا خیال نہیں رکھ سکتے برسیسا نے کہا بات تو صحیح ہے برسیسا نے پھر ان بھائیوں کو پروچ کیا اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے میں خیال رکھ لوں گا لیکن ایک شرط پہ کہ جتنا بھی میرا کوئی ان سے انٹریکشن نہیں ہوگا وہ اپنے گھر میں رہنگی میں اپنے گھر میں رہوں گا اور میں جو ایک کھانا اپنے گھر کے باہر رکھ دوں گا اس ٹائم پر اور میں اندھا چلا جاؤں گا پھر اس کے بعد آپ کی بہن آکے ایک کھانا اٹھا لیں کہا فیر ہے نا اب کچھ دنوں تک یہ سلسلہ جا رہی ہے اس کے بعد برسیسا کے ذہن میں پھر شیطان نے اس پر کیا کہ برسیسا عورت ہے روڈ پہ آتی ہوگی تم کیوں ایسے نہیں کرتے کہ یہ کھانا جو ہے اس کے گھر کے آگے رکھ دیا کھانا اپنے گھر کے بجائے اس کے گھر کے آگے رکھ دیا کھانا تاکہ اس کو روڈ پہ آنے کی مشکل نہ اس نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی کرنا چاہیے اب وہ کچھ دنوں تک یہی سلسلہ جائے پھر شیطان برسیسا کے ذہن میں آیا برسیسا وہ کہا کہ برسیسا عورت ہے پتہ نہیں کس حالت میں ہوگی پتہ نہیں کوئی بیمار نہ ہوگی کوئی اور ضرورت نہ ہو اس سے پوچھتو لیا کرو کہ کچھ اور تو نہیں چاہیے برسیسا نے کچھ دنوں تک کٹ کٹ آگے پوچھنا چو کر دیا کہ آپ کو کوئی اور ضرورت تو نہیں ہے کوئی اور ضرورت تو نہیں ہے and then eventually شیطان made him do جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا he did zina after few months جب ان کا بچہ ہوا پھر شیطان آیا اور شیطان نے کہا کہ وہ بھائی آئیں گے اور تمہیں چھوڑیں گے نہیں تو why don't you kill them تھا کہ جان ہی چھوڑ جائے معاملہ ہی ختم ہو جائے شیطان نے ان کو اس سے برسیسا سے ان کو ملوا دیا اور اس کے گھر کے پیچھے ہی ان دونوں کو دفنا دیا بچے کو اور ماں کو اب یہ تینوں بھائی آئے کچھ سالوں بعد اور انہوں نے اپنی بہن کے بارے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تمہاری بہن کا کیا حال ہے میں تو بس کھانا رکھتا تھا کافی دنوں تک کھانا بھی نہیں اٹھایا تو میں نے پھر کھانا رکھنا چھوڑ دیا تو مجھے نہیں پتا کیا ہوا اب یہ بھائی نے کہا چلو برسیسا کہہ رہا ہے عبادت گزار شخص ہے اللہ علم جا کے بس ہو گئے تین دن تک شیطان ان کے خواب میں آتا رہا اور وہ دو قبرے دکھاتا رہا چھوٹی اور بڑی قبر چھوٹی اور بڑی قبر اور ان کے گھر کے پیچھے کا حصہ دکھایا اب یہ تینوں بھائی صبح ناشتے بھی بیٹھے اور انہوں نے ڈسکس کیا کہ مجھے رات کو یہ خواب آیا دوسرے نے کہا مجھے بھی آیا تیسرے نے کہا مجھے بھی آیا تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ واقعتاً کوئی چیز تو نہیں ہے انہوں نے جا کے دیکھا تو واقعتاً وہاں پہ دو قبرے تھی اور ان کو کھولا تو ان کی بہن کی لاش اور بچے کی لاش تھی اب ان تینوں بھائیوں نے برسیسا کو پکڑا اور لے گئے کوٹ اور واپس کی کوٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کو پھاسی ہوگی اب جب پھاسی ہو رہی تھی شیطان ہیومن فارم میں آیا اور اس نے آکے کہا کہ برسیسا جانتے ہو میں کون ہوں برسیسا نے کہا نہیں میں نہیں جانتا تمہیں کون ہوں اس نے کہا میں شیطان ہوں اور تمہیں میں یہاں تک لے کے آنے والا ہوں تمہیں میں لے کر آیا ہوں یہاں تک تو برسیسا نے کہا دفعہ ہو جو یہاں سے تمہاری وجہ سے اگر میں یہاں تک پہچھوں میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا جاتا شیطان نے کہا تم بچنا چاہتے ہو برسیسا نے کہا شیطان نے کہا میری ایک شرط ہے اگر تم سجدہ کر لوں مجھے تو میں تمہیں یہاں سے نکال لوں برسیسا نے کہا میں سجدہ کیسے کروں میرے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے میں کیسے جھکوں میں کیسے نیچے آوں تو شیطان نے کہا کوئی بات نہیں تم صرف اپنی گردن جھکا لوں جیسے ہی برسیسا نے اپنی گردن دھکائی اس کو پھاسی ہوگی ایونچلی وہ شرک اور کفر پر مرا اور یہ شیطان کا ٹرپ ہے کہ وہ آہستہ 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 کر کے آپ کو کفر اور شرک تک لے کر آتے ہیں یہ ہم باتیں کیوں کر رہے ہیں سارے یہ اللہ سبحانہ تعالی نے کھول کھول کر شیطان کے بارے میں کیوں بتا دیئے تاکہ قیامت کے دن ہم رگریٹ نہ کریں قیامت کے دن ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شیطان کی ٹرپس ہیں کہ شیطان ہمیں ایسے بھی گمراہ کر سکتا ہے آپ کو پتہ ہم قیامت کے دن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن جو کفار ہوں گے مشرقین ہوں گے وہ شیطان کی طرف مریں گے اور کہیں گے کہ تم تمہاری وجہ سے ہم یہاں تک وچیں ہیں اب تم ہمارے ہمارے گناہوں میں ہماری عذاب میں شیئر لو تو آگے سے شیطان کھڑا ہوگا اور خطبہ دے گا اور وہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کی وہ خطبہ جو ہے وہ منشن کی ہے شیطان کہے گا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُزِيَ الْأَمْرِ جب فیصلے ہو جائیں گے تو شیطان کھڑا ہوگا اور کہے گا اِنَّ اللَّهَ وَعْدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ کیا تھا وَعْدَ الْحَقِّ سَچَا وَعْدَكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا میں نے بھی تمہیں دنیا کی رنگینیاں دکھائی تھی میں نے بھی تمہیں دنیا کی چیزیں دکھائی تھی وَعْدُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ میں نے تمہیں جھوٹ بولا تھا میں نے وعدہ خلافی کی تھی میں نے جو دنیا کی رنگینیاں دکھائی تھی یہ کہا تھا کہ تم ہمیشہ اس دنیا میں رہو گے میں نے جھوٹ بولا تھا وَمَا كَانَ لِيَا عَلَيْكُمْ اور مجھے بلیم نہ کر وَمَا كَانَ لِيَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتَمْ لِي میرے پاس کوئی فورس نہیں تھی میرے پاس کوئی آثورٹی نہیں تھی تمہارے اوپر صرف میں نے ایک کام کیا تھا أَن دَعُوتُكُمْ میں نے صرف تمہیں دعوت دی تھی فَاسْتَجَبْتَمْ لِي کام تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھے جھوٹ تم نے اپنے زبان سے بولا تھا زنا تم نے اپنے اعمال سے کیا تھا آنکھوں کا زنا تم نے اپنے آنکھوں سے کیا تھا گانے تم نے اپنے کانوں سے سنے تھے تم مجھے کیوں بلیم کر رہے ہو تمہارے اپنے کام ہیں تمہارے اپنے کرتوت ہیں فَلَا چَلُو مُونِي وَلُومُوا أَنفَسَكُمْ Don't blame me blame yourselves وَمَا أَنَا بِمُسْرَقِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْرَقِشِ میرا اور تمہارا ریلیشن کیا ہے نہ تم میرے عذاب کو شیئر کرو گا نہ میں تمہارے عذاب کو شیئر کروں گا اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَقْتُمُونِي مِنْكَمْنَا میں کفر کرتا ہوں جو شرک تم کرتے تھے میں اس شرک سے جو تم میرے ساتھ شرک کرتے تھے میں اس سے کفر کرتا ہوں دفع ہو جاؤ یہاں سے نکل جاؤ اور پھر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا ہمیں ہی پتاؤ گا ہم کیا کریں لاسٹ ای بود لائک تو اند ایسٹوری ایمام حمد بن حمد رحمہ اللہ ایمام حمد بن حمد جب ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی تو ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہہ رہی تھی کہ ابو جان کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ کے قل لا الہ الا اللہ اور وہ ایمام حمد کہہ رہے تھے لا بعد ابھی نہیں ابھی نہیں تو ان کا بیٹا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو کلمہ ان کے اوپر غشی تاری ہو گئے ان پر بھوشکی تاری ہو رہی ہے اور میں ان کو کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ کہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں پریشان ہو گئے اور جب ان کے باپ ہوش میں آئے تھوڑے سے تو ان سے پوچھا کہ ابو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ بڑھیں اور آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں تو انہوں نے کہاں میں یہ کہہ رہا تھا شیطان میرے پاس آیا میرے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ امام احمد تم جیت گئے ہو تم مجھ سے جیت گئے ہو تو میں نے اس کو کہا کہ ابھی نہیں جب تک میری ساس چل رہی ہے جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں تم سے جیتا نہیں شیطان بیسک نہیں چاہتا تھا کہ امام احمد بن حنبل اپنے گارڈ جو ہیں وہ ڈاؤن کر لیں وہ چھوڑ دیں جو انہوں نے اپنے بیریئرز لگایا ہوئے تھے شیطان کے خلاف وہ چھوڑ دیں تو شیطان اس ٹائم پر اٹاک کرے جبکہ وہ موت کے قریب ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ٹراب سے شیطان کے فتنوں سے بچا کے رکھیں کہ قیامت کے دن ہم یہ ریگریٹ نہ کریں کہ اللہ ہمیں پتا نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ واضح طور پر بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے فتنوں سے شیطان سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ ہمائے سبحانک اللہمہ بحمدکو نشد واللہ الہ الا انتا ونستغفرک ونتوب علیک وصل اللہ علم